سلام علیکم ویلکم تو می چینل نیو بی مومی آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ پریگننسی کے دوران ہونے والی مورننگ سکنس یعنی الٹی مطلی کی شکایت کو کیسے منج کیا جائے کیا آپ جانتے ہیں کہ مورننگ سکنس اکثر پریگننسی کی پہلی علامت ہوتی ہے یہ بہت عام شکایت ہے جو زیادہ تر خواتین کو ہوتی ہے پر شروع کے تین ماہ بعد بہتر ہو جاتی ہے جبکہ کچھ خواتین کے لیے یہ بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہوتی ہے مورننگ سکنس کو کم کرنے کے لیے آپ یہ سب ٹپس آزما سکتے ہیں سب سے پہلے تو get plenty of rest یعنی آپ نے ریسٹ کرنا ہے اپنے آپ کو زیادہ نہیں تھکانا رات کی نین پوری لینی ہے رات میں جلدی سویں تاکہ صبح آرام سے اٹھ سکیں کھانے کے بعد بھی آرام کریں پر بلکل سیدھا نہ لیٹیں سر کے نیچے تکیہ لگا کے اپنا سر اور کندھوں کو اونچا رکھیں تاکہ کھانا اوپر کو نہ آئے متلی نہ ہو avoid spicy and fatty food آپ نے زیادہ مرچ مسالے اور چکنائی والے کھانوں سے دور رہنا ہے مرچ مسالے والے کھانے آپ کے پیٹ کو خراب کر سکتے ہیں اور چکنائی والے کھانے دیر سے حضم ہوتے ہیں اس لیے ہلکی پھلکی کم چکنائی اور مرچوں والی غزہ کھائیں stay hydrated یعنی پانی زیادہ سے زیادہ پیئے تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو میٹھی مشروبات جیسے لیمو پانی, گلوکوز, منرل یا سوڈا وارٹر سے بھی متلی میں آرام آتا ہے ہاں پندرہ منٹ بعد تھوڑا تھوڑا پیئیں بہت زیادہ کھٹی مشروبات جیسے اورنج جوز سے پرہیز کریں کیونکہ یہ آپ کے میدے پر اثر کرتی ہے اور سینے میں جلن کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے ginger and peppermint tea یعنی ادرک یا پودینے کی چائے کا استعمال کریں ادرک کی چائے ایک ہربل ریمیڈی کی طور پر یوز کی جاتی ہے اور پریگنٹ خواتین کو اس سے متلی میں بہت آرام محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ پودینے کے پتوں کی چائے سے بھی بہت آرام آتا ہے آپ زائکے کے لیے چائے میں لیمو بھی ڈال سکتی ہیں لیمو کے استعمال سے بھی متلی کم ہوتی ہے take small meal یعنی کم مقدار میں کھائیں اور وقفے وقفے سے کھائیں اس سے آپ کا پیٹ خالی بھی نہیں رہے گا کیونکہ خالی پیٹ بھی متلی ہوتی ہے اور بہت زیادہ بھی نہیں بھرے گا کہ کھانا دیر سے حضم ہو ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک دو چمت چاول پاسٹا کیلہ یا کوئی اور فروٹ وغیرہ لیتی رہیں کھانے کے فوراں بعد پانی پینے سے گریس کریں wear loose and comfortable clothes کوشش کریں کہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنیں اس سے آپ کو اپنی طبیعت بہت ہلکی محسوس ہوگی اگر آپ کوئی وائٹیمنز لے رہی ہیں تو رات میں سونے سے پہلے لیں اور کسی سنیک کے ساتھ لیں یعنی کسی فروٹ یا بسکٹ وغیرہ کے ساتھ لیں وائٹیمن بیسک سے بھی متلی میں بہت آرام آتا ہے کچھ آئرن سپلیمنٹ بھی متلی کرتی ہیں اس لیے ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے بغیر کوئی بھی آئرن سپلیمنٹ نہ لیں avoid triggers جن خواتین کو متلی الٹی کی شکایت ہوتی ہے وہ کسی چیز سے ٹرگر ہوتی ہے چاہے وہ کسی پرفیوم کی سمیل ہو کھانے کی ہو چائے کی ہو یا یہ کسی بھی چیز کی سمیل ہو سکتی ہے کوشش کریں کہ آپ ان سب چیزوں سے دور رہیں جن سے آپ کی متلی کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے ان سب باتوں پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ کی مارننگ سکنس میں بہت کمی آئے گی پر اگر آپ کو بہت زیادہ متلی الٹی ہو اور کچھ بھی کھایا پیا نہ جا رہا ہو تو ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا آپ مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں تینکیو